ہیلو دوستو سب سے پہلے سبی کو دپاولی کی ہاردک سب کامنائی اور اسی سب کامنائی کے ساتھ آج ہم آپ کو ویڈیو کے اندر بینس کا گرب پرکشن کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ سمجھائیں گے اور تھوڑا سا ابھی آپ ایک ہشان دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کے اندر بینس کے اگلے پیروں کے اندر داونا لگاتے ہوئے داونا جیسے اندی باسا میں بیڑیاں بانتے ہوئے اس کو ٹائٹ کیا ہے اگلے پیروں کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم ابھی سرسوں کا تیل لیں گے اور یہ کسان نے لٹھ اٹھا لیا ہے بینس کو روکنے کے لیے ماریں گے تو نہیں روکنے کے لیے اب یہاں اس لڑکے نے میرے کو مٹھا تیل یعنی سرسوں کا تیل دیا ہے اور اسی کو واپس ریٹن بلائے زائے گا کہ بینس کا پونس پکڑیں تو بینس کا پونس پکڑنے کے لیے اس کو کہا ہے میں نے ابھی اور یہ بینس کا پونس پکڑیں گے پکڑنے کے بعد میں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے جیسے ہی ریکٹم میں پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں اور ریکٹم میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جتنا بھی اندر گوبر بھرا ہوا ہے وہ باہر نکالیں گے پر یہ بینس کافی پیچھے کی طرف دباؤ دے رہی ہے اس سے کیا ہے کہ دباؤ دینے سے پروپرلی طریقے سے ہم اس کو ٹائٹ نہیں کر پاتے ہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں سے آپ کو چیک کر کے میں بتاؤں گا پر میرے عساب سے جو رائٹ ہاتھ ہے وہ کریکٹ رہتا ہے اور لیفٹ ہاتھ سے میں چیک کر رہا ہوں بھی اور یہ گوبر بھاہر نکالا ہے اور یہ کیا ہے بینس زیادہ دباؤ دے رہی ہے اس کی وجہ سے یہ چیک نہیں ہو پا رہی ہے اور چیک نہیں ہونے کا کارن یہی ہے کہ ہم لیفٹ ہاتھ سے اے آئی کرنے میں پرفیکٹ رہتے ہیں پر جیسے گرب پریشن یعنی کی پی ڈی کرتے ہیں تو وہ رائٹ ہاتھ سے بلکل کریکٹ بڑی ہے طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کا تو میں کہہ نہیں سکتا اور یہ گوبر بار بار اس کو باہر نکالا پھٹ رہا ہے اور یہ کیا ہے کہ بینس توڑا سا دباؤ زیادہ ڈال رہی ہے اس کی وجہ سے چیک نہیں ہو پا رہی ہے اور یہ لٹ کی دوبارہ بینس کو روکا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ٹرائی کیا ہے پر یہ چیک کلیر نہیں ہونے کی وجہ سے اور دستانہ ریموو کیا ہے اور نیکسٹ رائٹ ہاتھ میں ابھی دستانہ لیں گے رائٹ ہاتھ میں دستانہ لینے کے بعد میں ابھی دوبارہ میں آیا ہوں اور اس کو واپس چیک کرنے کے لیے اندر ریکٹر میں ہاتھ ڈالا ہے جیسے ہی ریکٹر میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو یہ دیکھو کتنا واپس پیچھے زور لگا رہی ہے پر یہ کیرفلی آرام سے دھیان پر وقت چیک کریں اسے بچے کی کوئی افیکٹ نہ ہو آرام سے کریں اور یہ کسان فکس میرے کو ٹائم نہیں بتا رہا ہے اور یہ ٹائم نہیں بتا ایک بجے سے میں تو انہی کو یہ بول رہا ہوں کہ آپ تاریخ کو نوٹ کیا کرو پر یہ نئی نوٹ کرتے ہیں اور یہ واپس گو پر نکالا پھٹ رہا ہے اور ابھی دوبارہ ریکٹر میں ہاتھ ڈال کے اس کو رائٹ اینسور دیا جائے گا اور اسی کے بدولتی یہ کسان کو میں نے بولا تھا پیچھے کہ آپ اس کی تاریخ لکھا کرو یہ انہوں نے نہیں لکھایا اور یہ چار مہینے پہلے میرے دوبارہ گرب پرکشن اب کی کر رہا ہوں چار مہینے پہلے اس میں انجیکشن یعنی کی آئی آئی کیا تھا یعنی کرتریم گرب آدان کیا تھا اور یہ ابھی چیک کر رہے ہیں اور یہ میرے حساب سے اس کسان کو بتاؤں گا کہ چار مہینے کی پرفیکٹ ہے اور جائے ہندوار دوست دوست کرتا ہے